موسیقی آج کی اس میٹنگ کیس صدارت کرلے والے ہمارے مولانا ابراہیم انعامدار صاحب ڈی پی ساوند صاحب فاروک علی صاحب چیئرمن سٹیننگ کمیٹی آصف شیخ صاحب چلے گے ملے ہمارے ڈسٹرک یوتمال کے مل سی ڈاکٹر وجہد مرزا صاحب ایڈکوٹ دیوان صدیقی صاحب توفیق علم صاحب نلیش بانڈی جی اور یہاں میرے سب ہی بزرگوں اور ساتھیوں وقت کم ہے میں ڈلی سے آیا یوتبال ظلے میں گیا اور ابھی ایک اور میٹنگ کر کے واپس ڈلی جانا ایڈکوٹ صاحب نے بتایا ابھی صدیقی صاحب نے کہ ہم کانگرس میں اس لیے ہیں کہ مولانا آزاد میں تھوڑا اس کو اور بڑھانا چاہتا ہوں ہم صرف اس لیے کانگرس میں نہیں ہیں کہ مولانا آزاد کانگرس میں تھے یہ وجہ نہیں وجہ ہے کہ جب ہمارے ملک کا بٹوارہ ہوا تو ملک کی بٹوارے کی وقت ہندوستان اور پاکستان بنا پاکستان نے اپنے ملک کو اسلامی ملک بتایا لیکن ہمارے جو لیڈر تھے مہتمہ گاندی پندج جہلال نہرو سردار پٹیل مولانا آزاد بابا صاحبیں بیڑھ کر بہت سارے سیاسی پارٹیاں بولتی تھی کہ اب مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا لیکن آزادی کے وقت ان بڑے لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ ہم چاہے پاکستان اپنے ملک کا کچھ بھی نام رکھے لیکن ہم اپنے ملک کا نام ہندو دیش نہیں رکھیں گے ہم سیکلر دیش رکھیں سیکلر اس لئے آپ ہندوستان میں رکھ جاؤ یہی وجہ ہے کہ آدھی آبادی پاکستان میں چلی گی اور آدھی آبادی مسلمانوں کی ہندوستان میں رہی اس لئے ہندوستان میں رہی پیدا یہاں ہوئے تھے ان کے دادا پر دادا ڈیڑھ ہزار سال سے جب سے اسلام بنا ہے اور بہت لوگ تو انہی سے کنورٹ ہو کے اسلام میں آگے تو وہ تو ہزاروں سال اسے ہیں تو جب ہمارے لیڈروں نے کانگرس کے لیڈروں نے کہا کہ ہندوستان کسی ایک دھرم کا ملک نہیں ہوگا یہ سبھی دھرموں کا ملک ہوگا یہ ہندو کا بھی ہوگا مسلمان کا بھی ہوگا سکھ کا بھی ہوگا عیسائی کا بھی یہاں کی زمین سب کی ہوگی اس زمین پہ سب کا حق ہوگا اس زمین پہ جتنے میرے ہندو بھائی کو پوجہ پاٹ کرنے کا اور مندر بنانے کا حق ہوگا اتنا ہی حق مسلمان کا اس زمین پہ اپنی عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا روزے رکھنے کا حج کرنے کا باہر جانے کا اور جتنے بھی ازادی ہوگی اپنے مذہب کی بوری ہوگی وہی اب سکھ اقلیت کو بھی اپنا گردوارہ اور اپنا پوجہ پارٹ اور عیسائی کو بھی اپنا پوجہ پارٹ کرنے گی ہر انسان کے بیچ میں برابر جو بھی ہماری دولت نکلے گی وہ ایک دھرم کے بیچ میں نہیں بانٹی جائے گی وہ دھرم سب کے بیچ میں بانٹی جائے گی تعلیم اگر ہوگی تو یکسان تعلیم ہوگی سرکاری اگر علاج ہوگا تو ایک جیسا علاج ہوگا ہندو کے لیے اچھا ہستال اور مسلمان کے لیے خراب ہستال نہیں ہوگا ایک جیسا ہستال ہوگا اگر عدالت ہوگی تو عدالت ہندو کو بھی وہی ایک عدالت ہوگی مسلمان کے لیے بھی سکھ کے لیے بھی عیسائی کے لیے بھی وہی ادا اگر وہ انصاف ہندو کو دے گی عدالت تو مسلمان کو بھی انصاف دے گی اور آج ہمیں فقر ہے آج ہمیں گوڑو ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی وہی انصاف اس دیش کی مسلمان کو ملتا ہے جو ہندو کو ملتا ہے جو سکھ اور عیسائی کو ملتا ہے وہی ڈاکٹرہ ہم سب کا علاج کرتا ہے وہی پروفیسر اور ٹیچر ہم سب کو پڑھاتا ہے ہم سب برابر ہیں اس لئے ہندوستان میں سب ہی مسلمان گئے ہیں اس لئے نہیں کہ پاکستان کے لئے کوئی منع کیا تو ہمارا ملک ستر سال یہاں کوئی بھید بھاو نہیں تھا کانگریس کے لیڈروں میں تو بھید بھاو نہیں تھا لیکن بی جے پی کی بھی لیڈر جب تھے ماننی اٹل بہاری واج پائی جی واج پائی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے بڑے ہندوستان کے لیڈر تھے لیکن انہوں نے کبھی بھید بھاو نہیں کیا انہوں نے کبھی ٹرپل طلاق کی بات نہیں کی انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی کو ختم کرنے کی بات نہیں کی انہوں نے اور کسی طرح سے لنچنگ کا کام نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں سے نہیں پوچھا تم کیا کھاتے ہو تمہارے فرج میں کیا ہے یا تمہارے ہانڈی میں کیا پک رہا ہے جو آج ہو رہا ہے یہی فرق ہے کہ کوئی ہم میں سے کوئی مسلمان یا ہندو جتنے بھی ہم کانگریس میں یا سکولر پارٹیاں ہیں ہم بی جے پی کے کسی نیتہ کے خلاف نہیں ہیں ہم ہمارے پردھان منطری جو ہمارے بھی پردھان منطری ہیں ہندو مسلمانوں کے سب کے پردھان منطری ہیں نیتہ مہدی جی ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ان کی سوچ کی خلاف ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے ان کی سوچ اٹل بہاری واج پائی جیسی نہیں ہے ان کی سوچ اڈوانی جیسی نہیں ہے وہ بھی بی جے پی کے بڑے بڑے لوڈ ہیں ان کی سوچ مناور جیسی جیسی نہیں ہے وہ بھی بڑے جے پی کے بڑے لیڈر ہیں بی جے پی میں اور بھی بڑے لیڈر ہیں جن کی سوچ اچھی ہے جو چاہتے ہیں کہ دیش میں ہندو مسلمان بھائی چارہ رہو شانتی رہے آپ سے بھائی چارہ رہے لیکن درباگے سے بدقسمتی سے ہمارے پردھان منطری جن کا کام کسی بھی پردھان منطری کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر دھرموں کے بیچ میں ویواد ہو تو ان کے بیچ میں دیواریں ختم کرتے اور ان کو اکٹھے کرے لیکن پہلی دفعہ ہمارے دیش میں ایسے سرکار چلانے والے دوگ دیش میں بھی آئے اور پردیشوں میں آئے جو لوگوں کو اگٹھا کرنے کے بجائے ان کے بیچ میں لڑائی لگاتے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس لیے ہماری لڑائی آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے پسلے سالوں کے منصبت یہ لوگوں کو جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا آئے گا تو یہ آج لیے لڑائی کھالی مسلمان نہیں لڑ رہا میں مبارک بات دیتا ہوں میں بدائی دیتا ہوں اس دیش کے ہندو بھائیوں جب کہیں دنگا ہوتا ہے تو اس دیش کا ہندو سڑک پر نکلتا ہے اس دیش کا ہندو ٹیلیویجن اور اکبار میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے بہت سارے ہمارے ہندو سیکولر مارے گئے ہیں سیکولزم کے لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہندو سیکولر نہیں ہندوستان اگر زندہ ہے تو اس لیے بھی زندہ ہے کہ ہندو سیکولر ہے اس دیش میں دھرم نرپیش لیکن کچھ راجنیتک دل اور کچھ راجنیتک نیتہ اپنے سوارت کے لیے اپنی گدی کے لیے اپنی کرسی کے لیے اپنی سرکار بنانے کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں لڑاتے ہیں ایسے لیڈروں کے خلاف ہم نے لڑنا کچھ مسلمان لیڈر بھی جو ہیدرباد سے آتے ہیں وہ بھی ہندو اور مسلمانوں کو لڑاتے ہیں وہ ان کا بھی ہم نے ویروت کرنا یہ مت نہیں کہ مسلمان لڑاتا جائے گا اور اس کے ہم ہاں سے ہاں ملائیں نہیں اگر بی جے پی غلط کرتی ہے تو کچھ مسلمان بھی جو ہندو اور مسلمان کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں ہم ان کی بھی مخالفت برابر کرتے ہیں وہ بھی سماج کو توڑتے ہیں ان کا بھی کم نہیں ہے سماج کو توڑنے والا اس لیے جو گڑ بندن بنے ہیں آرزی گڑ بندن وہ بی جے پی کی مدد کرنے کے لیے ہیں تاکہ اقلیت کا ووٹ بڑھ جائے دلت کا ووٹ بڑھ جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد دو یہ میں کہنے آیا اور ایسی طاقتوں نے ہیدرباد سے آ کر یہاں ایک بار نہیں ہے ایک بار کوشش کی یہاں کے اقلیت کو بانٹنے کے لیے اور انگباد میں ووٹ کو بانٹنے کے لیے اور جگہ مالی گاؤں میں بانٹنے کے لیے بمبائی میں ووٹ بانٹنے کے لیے یوپی بیہار میں ووٹ بانٹنے کے لیے لیکن ملک کے دوسرے حصوں کے لوگ اس چال کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی نہیں ہے اس میں ہمارے کچھ مسلم بھائی بھی ہیں جو ووٹ کاٹنے اور غلط غلط تقریریں کرتے ہیں جس سے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں نفرت پیدا ہو جائے میں کبھی کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ نفرت کی کوئی بات تعدہ کرے ہم جب سے آزور پیدا ہوئے ہیں اور جب سے اسلام آیا ہے تب سے یا اس ہندوستان میں جب سے اسلام آیا ہے تب سے آج تک اس دیش کا ہندو اور مسلمان اکٹھے رہا ہے اور یہ آپ ایسے جگہ ہیں جہاں سکھ بھی رہتے ہیں اور دیکھ بہت بڑا تیرہ ترستان ہمارے سکھ بھائیوں کا ہے تو یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو ہم پیار سے رہتے ہیں ہزاروں سالوں سے ہم نے ہزاروں سالوں سے تک اکٹھے اسی طرح سے رہنا ہے چاہے کوئی ہندو ہم کو بانٹرنے کیا کوشش کرے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کوئی مسلمان ہم کو بانٹرنے کیا کوشش کرے گا ہم نے اس کو بھی مقابلہ کرنا ہے اس کا بھی اسی شدت سے مقابلہ کرنا میرے بھائیو نماز دو چار منٹ میں ہونے والی ہیں اس لئے میں نے سبھی ساتھیوں سے درخواست کی کہ آپ مد بولیں میں سیدھے بولوں گا دوسری بڑھ جو میٹنگ ہے اس میں تب تک نماز ختم ہو جائے گی اس میں میں آدھا پونہ گھنٹا جو ملک اور دنیاں کے حالات ہیں ان پر بولوں گا لیکن آج میں آپ سے اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ آپ اس میں اتفاق اور اتحاد رکھے کسی کے اس بہلاوے میں مت آئیے اور یہ چالیس فیصدی پنتال میں پوچھ رہا تھا ساون صاحب سے کتنے ووٹ پڑتے ہیں کہ چالیس پنتالیس ہرے چالیس پنتالیس پر سن تو میں پہلی دفعہ ہندوستان میں سن رہا ہاں اکتالیس یہ اقلیت کا ووٹ اقلیت کا نبے پچانوے چانوے ستانوے ان کو رکنا پڑتا ہے پچانوے کے اوپر جاؤ پھر کیسے جیتو گے آپ اس لئے میری آپ سے گززارش ہے کہ پچانوے جو بھی سیکولر لوگ ہیں جو کانگریس کو جتانا ہے جو ہندو ہے مسلمان ہے ہر دھرم کا ہے سکھ ہے جو کانگریس کو اور سیکولر فورسز کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جو ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا چاہتا ہے اس وقت ہندوستان میں سیکولرزم تو دور کی بات اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے اس وقت ڈکٹیٹر ایک حکومت کر رہا ہے مارے ملک پر میں نے ان کے سامنے پارلیمنٹ میں راج سبا میں بولتا ہوں آپ ڈکٹیٹر ہو آپ ہندوستان کو نہیں سمجھتے ہو آپ نے جمہوریت کا قتل کیا اس لیے جمہوریت کو بچانا ہے اگر اور ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے میرے سب ہندو اور مسلمان اور سکھ بھائیوں سے جو جمہوریت پر ویشواس اور بھروسہ کرتے ہیں وہ نبے پرسنٹ نیچے اس سے نیچے نہیں جائے گا ورنہ بیجے پی کی مدد کرنا ہو گیا چالیس پنتالیس پرسنٹ ووڈ تو ان کی مدد کرنا ہوا ٹھیک ہے گرمی ہے ہم تو آپ بھی کرتے ہیں ہم آج بھی جاتے ہیں باون پرسنٹ باون ٹمپریچر نہیں جاتے ہیں آپ کا مدینہ تو کوئی مر گیا آج تک کچھ نہیں میں بھی کیا ہوں باون ٹرپن میں باون ٹمپریچر میں تو چالیس بھی آلیس میں کچھ نہیں ہوگا میں آج چالیس میں پنتالیس میں آج مہاں عمر کھیڑ میں پبلک منٹنگ کر رہا تھا تو میری گزارش ہے کہ یہ جو ایک گھنٹہ آپ کا ضائع ہوگا وہ آپ کی کئی کئی آنے والی پیڑیوں تک اس کا اثر ہوگا اور جو آپ اس آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے گرمی نبرداشت کر پائے تو پانچ سال کی میں بات نہیں کرتا ہوں کیا کیا قانون آپ نے تو پڑھ لیا ان کا منشور کیا کیا ارادے ہیں کیا کیا ارادے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں چھپا ہوگا تو اس کے لیے یہ مت کہیے کہ آپ گرمی ہیں اور گرمی نہیں جائیں میں اپنی بہنوں سے بھی بہت بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ان سے معافی مانگو گا کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی گرمی میں جاؤ لیکن وہ جائیں یہ ملک کا سوال ہے یہ جمہوریت کا سوال ہے ہم ایک ایسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے ہیں کانگرس جس کے لیے ہندو مسلمان بھائیوں نے ہماری بہنوں نے چوڑیاں بیچ کر ہماری بہو بیٹیوں نے چوڑیاں بیچ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے آزادی لڑی ہے دھوپ اور چھاؤں میں اور بارش اور سردیوں میں اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر وہ کئی کئی کلومیٹر چلتی تھی میل چلتی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ان کم سے کم ان کی قربانی کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کیے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آج وہ جمہوریت ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے آج وہ اتفاق اور اتحاد ہمیں خطرے میں نظر آتا ہے آج ہمیں اپنے ملک میں لگتا ہے کہ انسان سامپ سے نہیں ڈرتا ہے موڈی کے اس نئے ہندوستان میں سامپ سے کوئی نہیں ڈرتا ہے انسان انسان سے ڈرتا ہے ایسا ماحول انہوں نے پیدا کیا اس ملک میں ہم وہی دوبارہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہندو کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو اس کی تکلیف مسلمان کو ہونی چاہیے اور مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا چپ جائے تو اس کی تکلیف ہندو کو ہونی چاہیے وہ گاندی کا ہندوستان ہے وہ نہرو کا ہندوستان ہے وہ مولانا ازاد کا ہندوستان ہے وہ سردار پٹیل کا ہندوستان ہے وہ بابا صاحب کا میڈ کر کا ہندوستان نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو مارو اس کو لنچ کرو اس کو ادھر سے ختم کرو یہ موڈی کا ہندوستان ہو سکتا ہے یہ آپ کا اور میرا ہندوستان نہیں ہو سکتا ہے یہ ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ دوں کا ہندوستان نہیں ہو سکتا ہم نے ایک سو تیس کروڑ کے ہندو اور مسلمانوں اور سکھ عیسائی جین کا ہندوستان بنانا ہے گاندھی کا ہندوستان بنانا ہے کہ ہم پیار سے رہیں اور اس کے لیے صرف ہاتھ یہی ہاتھ آپ کو ایک رکھ سکتا ہے اس میں انگلیاں الگ الگ ہیں لیکن مساوات اور انصاف کا ہاتھ یہ ہاتھ ہی ترقی کا ہاتھ اسی ہاتھ سے ہم کماتے ہیں اسی ہاتھ سے کھاتے ہیں اور تب ہی زندہ ہے لیکن یہ دوسرے نشان یہ کبھی مر جاتا نہیں ہے جب تک انسان زندہ ہے پھول تو آج نکال دو اکھیڑ کے دو اب شام تک پھینک دانا پڑتا وہ جس کی سمبل کی خود کی عمر نہیں ہے تو وہ پارٹی کی کتنی عمر رہے گی ایک پھول نکالا اور پھیک دیا شام کو سوک جائے گا لیکن یہ ہاتھ آپ کے ساتھ پیدا ہوا آپ کے ساتھ ہی چلا جائے گا اس انصاف کے ہاتھ کو اور ہمارے چوان صاحب کو بھاری اکثریت وہ بہت ہی نیک دل آدمی ہے اچھے آدمی ہیں میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں جب ان کے والد سینٹر میں منسٹر تھے اور چیپ منسٹر تھے یہ چھوٹے چھوٹے تھے تب سے من کو جانتا ہوں پورا کاندان ہمیشہ سیکلر آ رہا ہے اور ان کے والد بھی سیکلر تھے یہ بھی سیکلر ہے پورا کاندان اور ایسا کانگریس کا ہر آدمی سیکلر ہے اور دھم سے توقع کرتے ہیں کہ جو بھی کانگریس میں رہے گا وہ سیکلر ہی ہونا چاہیے جو فرقہ پرست ہوگا تو وہ بی جی پی میں جائے گا اس لیے یا ہندو ہو یا مسلمان ہو وہ سیکلر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے واجب ہونا چاہیے ایسای سیکلر طاقتوں کو اور ایسای سیکلر لیڈرز کو آپ نے کامیاب بھاری اکثریت سے کرنا ہے میں آپ کا بہت بہت مکشور ہوں خدا حافظ السلام علیکم جائے